بسم اللہ الرحمن الرحیم خواجہ غلام حیدر شاہ نقش بندی اسلام اللہ کی طرف سے بندوں کے حق میں کامل ترین اور جامعہ ترین پیام رحمت و ہدایت ہے انسان کی ذہنی و عقلی جسمانی و روحانی اخلاقی و معاشرتی معاشی سیاسی اور انفرادی و اعتماعی تمام ضرورتوں کا کفیل ہیں اور ہر زمانے میں تمام شعبہ حیار میں تکیوں کا زامن ہے خدا رسی اور خدا شناسی کی تعلیم اس کا اصل مقصد ہے اور اس پر اس نے خاص طور پر زور دیا ہے اور اس کے ذراعے مسائلیں اس نے اس جامعیت کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ ان میں کسی قسم کے تغیر و ترمیم تحفیف و اضافہ گنجاش نہیں چھوڑی باوصف اس کے مسلمانہ میں ابتداہی سے ایک گروہ ایسا موجود رہا اس نے مقاصد دینی سے کتائی نظر کر کے اپنا نسبول این یادِ خدا اور ذکرِ الٰہی کو رکھا اور صدق و صفحہ سلوک و احسان کے مختلف طریقوں پر عمل پیلا رہا شروع شروع میں یہ گروہ اہلِ صفحہ اہلِ تقویٰ وغیرہ جیسے ناموں سے بکارا جاتا رہا ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد رفتہ رفتہ اس مسلک کا نام مسلکِ تصوف پڑ گیا اور یہ گروہ گروہِ صوفیہ کہلانے لگا یہاں کہنا صرف یہ کہ اس گروہ کے قابری بہلِ مسلمان تھے پھر صوفی وہ تصوف کو اسلام کے مقابل ایک جھدہ گانا مسلک کی حیثیت نہیں لاتے تھے بلکہ اسلام کے ماتحت کسی کی پاکیزہ دری صورت کو وہ تصوف کہتے تھے وہ اپنے اسلام کو اپنے تصوف پر مقدم سمجھتے تھے اور تصوف کو محض اس لیے عزیز و محبوب رکھتے تھے کہ وہ ان کی نظر میں اسلام کی خالص ترین تعبیر اور پاکدہ حسین صورت تھی ان حضراتِ صوفیہ کے نزدیک تصوف کا مفہوم محض اس قدر تھا کہ اتباعِ قرآن و صورت میں انتہائی سائی کی جائے اس وئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہِ قرآن کو دلیلِ را رکھا جائے احکامِ خداوندی ہمراہ و نواہی کی تعمیل کی جائے عطاعت و عبادت کو مقصدِ حیات سمجھا جائے اپنے دلوں کو اللہ سے محبت و تعلق کے علاوہ ہر تعلق و محبت سے علاق کر دیا جائے نفس کو خوفِ الہی سے مغلوف کیا جائے اور صفائے معاملات و تذکیہِ باطن کے لیے انسانی اختیار اور باس میں جد و جہد کا کوئی طریقہ نہ چھوڑا جائے جو بلا حد دنیا میں انسانوں کی حدمت اور عدایت اور اہنمائی اور زمین پر قیامِ دین اور نظامِ خداوندی کی جد و جہد کی شکل میں تحریک کے طور پر ظاہر ہو اور یہی کچھ تصرف کے بنیادی مقاصد ہیں یعنی جہالت سے جاک علم و عرفان کا حصول نفس کا تذکیہ اور تحذیب قلب کی صفائی اور روح کو جلاب وکشنا حقوق اللہ میں احلاص اور دنیا سے صرفِ نظر اور اللہ کی مغلوف کی حدمت بغول شیخ صدی یعنی طریقہ تو صرف حدمتِ خلق کا نام ہے طریقہ یہ نہیں کہ تسبیح ہاتھ میں ہو جائے نماز گاندے پر اور گڑڑی اوڑی ہو جو ان پانچ قاصدِ تصوف میں سے ہر مقصدِ دین ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مومن سے مطلوب ہیں یہی وہ تصوف ہے جو سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا جو حضرت ابو بکر صدیق و علی المرتضی کا تھا جو حضرت سلمان و ابو ذر کا تھا جس کی تعلیم جنید بغدادی اور رابعہ وزری نے دی جس کی ہدایت شیخ جلانی اور شیخ صحوردی وحوجہ اجمیری و محبوبِ الٰہی وحوجہ نقشبندی و مجدد الفثانی سرہندی کرتے رہے رشت و حدایت کے اسی سلسلے گروہ سوفیہ اور فریضہ اکامت دین کی جدہ جہد کرنے والے کاروانی اسفیہ کے ایک روشن چراغ حضرت حوجہ غلام حیدر شاہ صاحب المعروف میاں حضور نقشبندی گلشن آبادی کی ذاتے والا صفات بھی ہے میاں حضور بارد کی مجودہ ریاست مدیہ پردیش سب کا معلوہ سنٹرل ایڈیا کے ایک شہر جاورہ گلشن آباد میں اٹھارہ سو چاس کو پیدا ہوئے آپ کی ابتدائی زندگی بڑے شہانہ انداز سے گزری آپ ایک دولت مند باپ کے بیٹے تھے لہٰذا آپ کی تعلیم و تربیت بھی اسی انداز سے ہوئی آپ نے جاورہ کے ہائی سکول میں شہر کے ناموار اور قابل ترین اسازہ سے قدیم و جدید علموں کی تاریم حاصل کی آپ کی علمی قابلیت کا اندازہ اس بھائی سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو اردو فارسی عربی ہیڈی سن سکرت اور انگریزی زبانوں پر مکمل عبور حضل تھا فارسی اور اردو کے قادر کلام شائر تھے مائل گلشن آبادی تخلص کرتے تھے فضل ایڈی جب رہبر راہ سلوک ہوا اور میاں حضور نے سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت حواجہ فضل الدین احمد نقشبندی کی بیعت کی اور سلوکوں تصوف کا راستہ احتیار کیا تو آپ کے شہانہ لباس، گزار، رہن سین، عداد، اشغال، ذہن و فکار کی دنیا میں انقلاب آ گیا اور الفقر فخری کا عملی نمونہ اور زندہ تفسیر بن گئے آپ نے اپنی ساری دنیا فقیری میں لوٹا دی ایک مرد بار شہر درمایا اللہ نے دنیا بہت دی تھی ذاتی مال و مطا کے علاوہ جب میرے والد صاحب کا وسائل ہوا تو ہزاروں روپیا نکت، زیورات، ذنی مال و موشیب، تدر جائدادیں بہت کوئی ترکے میں ملا اللہ کا لاغ لاغ شکر اور رسان ہے کہ آج میرے پاس ایک تکہ بھی نہیں اور آج میں اس دنیا میں ایک ہیچ زمین کا بھی مالک نہیں ہوں یہی کچھ ہے ساکی مطا فقیر اسی فرم میں ہمیں عامی سلوک دن ہزار میں قدم رکھتے ہی آپ سب سے پہلے تصف کے جو بنیادی اصول سختی سے مائے وہ کم کھانا کم سونا کم بولنا اور کم ملنا تھا بمشکل دو یا تین گھنٹے سوتے آپ ہر وقت مسجد میں رہتے مسجد ہی آپ کا گھر بھی تھی اور عبادتگاہ بھی ہر وقت یادِ الہی میں مشغول رہتے زندگی میں شریعت کے حلاف کبھی کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سرمایہ حیات اور اتباہ سنت آپ کا اوڑنا بچھونا تھا آپ شریعت کی سختی سے پہبندی اتباہ سنت اور عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کے ہم اثر صوفیہ اور مشاہد کہا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے اس نے ہم یہ حضور کی شکر میں زمانے میں اسلاف کا عاملی نمونہ دکھا دیا آپ بہت کسرہ سے درود شریف کا ورد کیا کرتے تھے درود آپ کی روحانی غزہ تھی قرآنِ قریم آپ کی محبوب ترین کتاب تھی قرآن سے شغف کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے آپ نے چالیس سال کی عمر میں صرف چاندہ مہینہ میں قرآنِ پاک حفظ کر لیا آپ نے کبھی کسی کشف و قرامت کا اظہار نہیں فرمایا آپ قرآنت کو فقیر کے راستے کی رکاوٹ کرا دیتے اور اپنے مریدین و متقیدگین کو سختی سے منع کرتے کہ میرے کسی عمل کو بھی قبھی قرآن بنا کر لوگوں کے سمجھان نہ کرنا آپ جس بات کے لیے سب سے زیادہ بے چین اور بے قرآن رہتے وہاں مخلوق کی حدمت، خبرگیری اور ان کی ضروریات زندگی کی فراہمی تھا چنانچہ آپ کے پاس جو کچھ بھی معلومتہ تھا نظرانے وغیرہ کی شکل میں آتا وہ اسی وقت ضرورت مندہ میں تقسیل فرما دیتے کوئی چیز کسی ضرورت اپنے گھر میں نہیں جانے دیتے وہ نہ ہی اس میں سے اپنے لیے ہی اپنے گھر والوں کے لیے کوئی چیز رکھتے حالانکہ گھر میں اکثر فاقہ ہی رہتا آجدی اور انکساری آپ کے خلق کا عالی ترین وصفتہ اپنے آپ کو بہت کام تر سمجھتے اکثر گفتگوں میں فرماتے بھائی میں فقیر آدمی ہوں ہر چھوٹے بڑے کی عزت اس کی ایسیت و مقام سے بڑھ کر کرتے انسان سے بلا تفریح مذہب و محبت کرتے اگر کوئی شخص قید حیات ظاہری سے ازاد ہو کر نظر سے اوجل ہو چکی ہو تو اس کی ازاد بلندی ہو پستی کا اندازہ اپنے بعد چھوڑی ہوئی اس کی تعلیمات و نظریات کے آئین میں ہی کیا جا سکتا ہے آئیے چند سطور میں آپ کی تعلیمات سے آپ کی ازاد کا عرفان اور ہدایت حاصل کریں فرمایا جس کو انسان کہتے ہیں وہ صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈھل کر نکلتا ہے آدمی چاہے ہوا میں اڑے یا پانی پر چلے شریعت کے بغیر نجات ممکن نہیں فرمایا صحیح طریقت تصفف ہوئی ہے جو شریعت کے تابع ہو ہم طریقت کو احتیار ہی اس لیے کرتے ہیں کہ شریعت پر ایمان کامل ہو جائے جو طریقت سے ازاد ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقت ہی کسی اور کی ہو تو ہو میاں حضور کا وسائل نو جماعت سانی تیرہ سو اٹھاسی ہجری با مطابق پندر سکتنبر انیس سو سٹھ سٹھ کو جاورہ بھارت میں ہوا آپ کو اسی مقام پر دفن کیا گیا جہاں آپ قیام فرما رہی جاورہ میں آپ کا مزار اور ہانگاہ آج بھی انسانیت کے لیے رشد و حدیعت کے فیضان کا ذریعہ ہے پاکستان و بھارت میں آپ کے مریدین اور متقیدین ہزاروں کی تعداد میں موسیقی